ویلکم ٹو آف ٹیبل ٹاک اپسوڈ نمبر ون جس میں تم کا فیلم انڈسٹری سے رومرز نیوز پروز سے جائیں گے پسٹ آف آل بات کرتے ہیں فلیش مووی کے بارے میں فلیش مووی باکس آفیس کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ ڈیزاستر رہی ہے اس میں کرسٹن بیل کا بیٹ مین بھی دکھنے والا تھا بڈ وارنر پروز نے کرسٹن بیل سے کافی زیادہ ریکویسٹ کی بڈ کرسٹن بیل نے ریفیوز ہی کیا بھائی اب کیا کہہ سکتے ہیں کرسٹفر نورلن کا کہنا ہے کہ اوپن ہائمر کی اینڈنگ کائنڈ آف سیملر ہوگی انسپیکشن سے جیمز مین گولڈ کی خواہش تھی کہ ہیون جیک مین کا وولفرین ڈیڈپول 3 کا پارٹ اگر نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ان کے حساب چاہ انہوں نے اس کریکٹر کو ایک اچھے نور گوڈڈ اینڈنگ پر گوڈ بائی کہا تھا ڈیڈپول 3 کی بال چاہ رہی ہے تو ایک رومر چاہ رہا ہے کہ بینفلک کا ڈیڈیویل ڈیڈپول 3 میں اپنے رول کو ریپرائز کر سکتا ہے دی بوائیز سیزن 4 سیمن پیک کا کہنا ہے کہ دی بوائیز سیزن 4 لاس سیزن کے مقابلے میں کافی زیادہ کریزی نس شو کرے گا انیونسیبل سیزن 2 ملٹی ورس پر فوکس کرے گا اور ملٹی ورس کو ایکسپلور کرے گا لوکی سیزن 2 کے سنوپسس کے مطابق لوکی ٹی ویے کی بیٹل میں سٹک ہے جہاں اس نے سیلوی اور مس منٹ کو دھوڑنا ہے یہ تو مجھے اور تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ صرف تمہارا سی کاٹ رہے ہیں باقی آگے نک فیوری کے بارے میں اگر بات کریں تو نک فیوری کے ایکٹر سمیول ال جیکسن نے رویل کیا ہے دی مارولز میں ہمیں تین کیپٹن مارول دیکھنے کو ملیں گے پہلا تمہیں کیپٹن مارول بری لانسر کے دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد ایک بلیک کیپٹن مارول اور مسلم کیپٹن مارول دیکھنے کو ملیں گی سو یار دس اس دی اپسوڈ ای نو یہ چھوٹی سی اپسوڈ تھی فیوچر میں ہم زیادہ چیزوں کو کور کرنے کی ٹرائے کریں گے سو تیل دن گوڈ بائی اور ہیو نائس دے